اپنے ظاہری دور خلافت میں جس طرح آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر کی گواہی کے ذریعے لوگوں کو اپنے خلافت بلا فصل کی یاد دلائی اسی طرح آپ نے غاسبان فدق کو اور اپنے زوجہ کے قاتلوں کو بے نکاب کیوں نہ کیا دیکھئے میں آپ سے ایک واقعہ نقل کروں علی علیہ السلام کی خلافت ظاہری گروانے میں کتنے لوگ تھے جو علیہ السلام کو خجت خدا ولی خدا اور نمائند خدا مانتے تھے اکثریت ان کو چوتھا خلیفہ مانتی اکثریت ان کو چوتھا خلیفہ مانتی یعنی بقیاتیں گزارتے تو اور بقیات اب مسئلہ اس کو آپ دیکھ رہی ہے کہ علیہ السلام نے بہت سے چیزوں کو بند کرانا چاہا من جملہ ترابی کی نماز کو بند کرانا چاہا ترابی کی نماز بیدت تھی اور بیدت ہے کیا کہتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام نے ایسی کوئی نماز جماز سے نہیں پڑی خود اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے اور اس میں اقتلاب بھی ہے جب علیہ السلام نے ترابی کی نماز کو بند کرانے کنگ دیا تو اتنا ہنگامہ ہوا کہ مولا کو خاموش ہونا پڑا یا جنگ سفین کے موقع پر علیہ السلام جاتے تھے جنگ جاری رہے لیکن لوگوں نے اتنی مخالفت کی اتنی مخالفت کی اتنی مخالفت کی کہ آپ کو جنگ بند کرنا پڑی پھر وہی لوگ جو آپ کے ساتھ جنگیں سفین میں شریک تھے وہی لوگ آپ کے مقابلے پر جنگ کے نیروان میں آ کر کے کھڑے ہو گئے تو ان حالات میں علیہ السلام کس طرح سے اس چیزوں کو بیان کر سکتے تھے اور دوسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے جو روایت ان سے ملتی ہے بہت ہے کہ کہ لوگوں نے پوچھا آپ نے کیوں نہیں واپس لے لیا جاہاں کہا کہ اگر میں واپس لے لیتا تو جس نے چھینہ تھا اس کا عذاب کم ہو جاتا اور جس سے چھینہ آگیا اس کا ثواب کم ہو جاتا تیسری چیز یہ تھی علیہ السلام سے کہ میرے خلافت کتنے دن کے اب جانتے تھے لوگ محلو کہہ رہے گا آج میں اس کو واپس لے لوں تو کل پھر کون دوسرا واپس لے جائے گا کوئی اتنی بھی سے وہ چھوٹوں ہی سکتے تو علیہ السلام نے کہا کہ اس بنا پر کتا کے ظالم کے ظلم اور عذاب خسلہ جاری رہے اور مظلوم کے صاحب خسلہ بھی جاری رہے پر نہ آپ نے کئی جہاں پر جناب زہرہ کا تذکرہ فرمایا ہے ان کی مظلومیات کا ذکر فرمایا ہے ان کی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے خود آپ کے جو آپ نے جو زیارت ابھی نقل کی یہ زیارت انہوں نے اس کے نقل کی ہے جناب زہرہ کا ہمیشہ یاد کرتے